ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایش کے ری ایکشنز میں ری ایکشنز میں ری ایکشنز کرنے والا ہوں پاکستان ورسز بانگلہ دیش تھا ٹیسٹ کا آج اور اس میں کمال ہو گیا ہے کہ پلڑا جو ہے پاکستان کی طرف آ گیا ہے کل تک لگ رہا تھا کہ فپٹی فپٹی ہے لیکن آج پلڑا پاکستان کی طرف ہو گیا ہے چلیے صورتحال دیکھتے ہیں پاک رجڈ بانگلہ دیش ان فرس ٹیسٹ فیک پاک نیو سوپر سٹاریز پورن لیسٹ ایڈی ویڈیو ناو اپنے پچاس بنایا ہے دوسری نگ میں وہ اپنے پچاس بنا چکے ہیں اور جس طرح کانفیڈنس دکھا رہے ہیں جس طرح وہ کھیل رہے ہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک اور فیوچر بیٹس مین مل گیا ہے بہت کلاسی بیٹس مین ہے ایک چھکا بھی انہوں نے مارا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ کو بھی آٹھ پر آٹیز کھیل رہا ہے بہت زبردست پاکستان کی پوزیشن نظر آ رہی ہے اور لگ بگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان اس ٹائم جیت کے دہانے پر کھ� کر دیا تو غلط نہیں ہوگا پاکستان جیجے گا ہلی کل دو گھنٹے کے اندر بھائی جن آپ لوگ گواہ ہوں گے میں نے ایک ہی بات یہاں پر کہی تھی اور میں نے کل ہی کہا تھا کہ اگر یہ دوسری نگ کریں گے تو پاکستان بلکل آسانی سے یہاں پر میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ پاکستان جیج جائے گا تو ہوئی وہ نا داؤت صاحب دوسری نگ کیے تو کوئی مسئلہ آپ پاکستان کے لیے بنتا ہونا جائے گا سین اس طرح کہنا ہے کہ سیکنڈ جس طرح تین گھنٹے آخری والے تین گھنٹے ہیں ابکر آپ دیکھیں نا تو بیٹنگ بڑا آسان ہو گیا تھا اور ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں پہلا دن بھی دوسرا دن بھی مشفق اور رحیم اور لیتن داس کی پارٹرشپ جیسے بنی ہیں مطلب وکیڈ میں جس طرح میں ایکسپرٹ کر رہی بھی رہا تھا کہ زیادہ سپن ہوگا میں بھی آپ کو کل کا جو صبح کے دو گھنٹے ہیں وہاں پر پرابلم دیکھ سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 93 رن رہا گیا الحمدللہ 93 رن سب کام رہا گیا ہے تو پاکستان کی جو ڈومینیشن ہے نظر آ رہا ہے کہ آپ وہ اتنا پریشر نہیں کھائے کب انٹیل انلیس کے کوئی بہت ہی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وہ کیا کہتے ہیں آپ کو تائجل اسلام کی ناڑی جو سے آپ لوگوں کو لگتار ڈرہ رہے تھے وہ کہاں گئی وہ گھوم ہو گیا نہیں نہیں آپ لگتار تائجل سے ہمیں ڈرہی جا رہے ہیں کل سے آپ نے تائجل سے درانے کی بات نہیں ہے کل سات وکیڈ اس نے لیا ہے سات وکیڈ لیا ہے لیکن اتنا بھی آپ نے تائجل کو ناڑ بنا دیا تھا ہمارے لیے جو سپیرے سے نکل کے ہمیں ڈرہ لگتا ہے سات کھلاڑی اس نے آؤٹ کیا اور کل چودہ وکیڈز گی رہے ہیں کل آپ کے چودہ وکیڈز گی رہے ہیں دس پاکستان کے اور چار ان کے تو ابھی دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں جیت منا کی خوشی منا نہیں چاہی لیکن کل کا ابھی دن ہے ٹیسٹ میچ میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ختم نہ ہو دین آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گیم ختم ہو گئی ہے میں نے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا ہو جائے گا دوسر چیز یہ ان کی ناگین کیا رہی تھی کیا نام تھا اس کا نہیں تائجل تائجل کی جو ناگین ہے اس نے ان کو کہا تھا دوسر چیز نہیں ہوگا میں ڈس ہوں گی وہاں پہ نہیں دیکھیں ایک تو بات یہ کے لیے چھٹا گاؤں کا وکیڈ جو فلیٹ ہے لیکن آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ صبح کے جو دو تین گھنٹے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کولیپس ہوا ہے پرسوں کیا تھا آپ نے ایک سو پینتالیس بنا لیا تھا آپ کا زیرو کھلاڑی آؤٹ تھا اگلے جن کیا ہوا تقریباً آپ نے سو سورن بھی آئیڈ نہیں کیا آپ کے بابا رزوان ازر علی زیرو پہ فادی بوئی سب آپ کے آؤٹ ہو گئے تھے بھائی تو اتنا آسان نہیں تھا لیکن آج علی جس نے بیٹنگ کیا آج چارج دیا ہے دیکھیں سیچویشن نظر یہ آ رہی تھی بنگلہ دیش ٹھیک ہے آؤٹ کر گیا تاہیڈ اسلام اس دن ڈیٹ چو پہلے بنا گئے تھے کیونکہ ہمارے بیٹس مین تھوڑا ایزی لے گئے تھے لیکن جب ہمارے بیٹس مینوں نے مزید فوکس کیا اور ٹارگٹ کی طرف اچھے سے گئے تو مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ یہ کر جائیں گے اور انہوں نے کر دیا جتنا وہ رنز انہوں نے بنا لیا ہے اب کل کے دن اگر بہت بڑا کولیپس نہ ہو جائے بہ پاکستان لگ بگ لگ بگ اس میچ کو ہارتا ہوتا 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 گزر نہیں ہے نہیں آج جیس طرح کی بیٹنگ کی عبداللہ شفیق انہیں انبیلیویبل اور ساتھ آج جس طرح عبداللی تو لگتار اچھا کر رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی انگ میں انہوں نے سنچری بنائی آج جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کیا دل جیت لیا ہے اور بہنی زبردست جوڑی اگرتی میں دکھائی دے رہی ہے اور اب عبداللہ شفیق کو آپ کو وائیڈ بول کرکٹ میں بھی لانا پڑے گا لائک جیسے کیل راہل تھی انڈیا کے وہ الگ کے لئے ٹیسٹ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو پہلے ٹیسٹ سنائچ میں موقع مل گیا ہے لیکن یہ وائیڈ بول کی بھی اچھے ہیں نہیں نہیں کیل راہل آپ اصل میں میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا پہل سے لوگ ان کو ابھی سے کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کیل راہل کے ساتھ کمپیر کر دو جیسے دیکھو کیل راہل ایک الگ کھلاڑی ہے اس کی الگ کلاس ہے یہ بھی آئے ہیں ان کو بھی ٹائم دو یہ ٹائم بنا ہے ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کا کہ جو بھی آتا اس کو منڈین پیئر سے کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں کمپیر کرتے ہیں بھائی ہیڈر ایلی آج روی کمپیر اس طرح نہیں بنتا کوئی بھی کسی پلیئر کا ایک میچ سے پلیئر نہیں بنتا جو اسٹیبلش ہو لیکن نہیں میں بات کروں کہ جس طرح کیل راہل کا ایک ٹیکنیک ہے جس طرح تیمپرمنٹ ہے جس طرح سے وہ کور ڈرائیوز مارتے ہیں جس طرح وہ کٹ کرتے ہیں سوٹ ہینٹ سے کھلتے ہیں اس طرح کا ان کا جو سٹائل نظر آ رہا ہے لیکن علی چلیں میچ پہ تو بات کریں گے لیکن شاہین کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے کل شاہین باؤنڈری پہ جب شیلڈ کر رہے تھے تو انگلہ دیشی فانس نے میتھیو ویڈ میتھیو ویڈ کے نارے بازی کی تھی میتھیو ویڈ میتھیو ویڈ کے نارے مار کے ان کو موک کر رہے تھے ان کو ٹرول کر رہے تھے ان کو چھیڑ رہے تھے اس کے بعد آج شاہین نے کل بھی تین وکٹس لے لیے تھے اور آج شاہین نے اپنا فائفر کمپلیٹ کر لیا اور قرارہ قسم کا جواب دیا اپنے تمام ہیٹرز کو اور قرارہ جواب دیا ان تمام لوگوں جو ان کو چھیڑ رہے تھے ویڈ ویڈ کے نام سے پچھ وکٹ شاہین شاہ فیلی نے بنا لیا ہے اور حسن اور شاہین کی جو جوڑی بن گئی علی حسن کا تو ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ حسن علی دو ہزار دس کے بعد موسٹ ان کی ہائیسٹ ایوریجز جا رہی ہیں اکیس کی پیٹ کمنگز اور ڈیل سٹین کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا حسن علی نے موسٹ فائی وکٹ ہالس لینے ہیں دو ہزار اکیس میں پانچ ان کے پاس فائی وکٹ ہالس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شاہین کی بات کر لیں چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں کی جوڑی دبن قسم بھی جوڑی ہے یہ جوڑی ایسی آئی ایس جو ہے فائی ور لینے والی جوڑی بن چکی ہے دونوں کمال قسم کا جو وہ شکار کر رہے ہیں اور اس وقت دوزار اکیس میں سب زیادہ فائی ور ان دونوں نہیں ہوں گے بلکل رہے کے اجانے تک یہ دو سو رنگ کی چیز کی بات ہے میں تو یہ فل اپریسیشن اس کو بلکل اس کو فل اپریسیشن دوں گا اگر پاکستان سل یہاں سے جیتا ہے ٹھیک ہے ابھی پاکستان جیتنے قریب ہے ایک سو نو پر زیرو آؤٹ ہے لیکن انشاءاللہ نے چاہاں تو یہ ٹوٹل جو بھی رہا گیا 93 رنس یہ بھی ہو کہ پاکستان نے بنا دیئے تو فل اپریسیشن کو دینی پڑے گی کستان نے جس طرح سے کھیل ہے ابھی تک ایک سو نو رن بنا لیا اور عبداللہ شفیق اور عابد علی زیرو ان کا آؤٹ ہے تو بھائی آپ ان کو جتنا کریڈٹ دو وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے شاندار قسم کی بیٹنگ کیا آپ یہ نہیں کہا سکتے آپ مزاق کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائجول یہ کر لیں کہ وہ کر لیں گے فلانا نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا لیکن آپ کو اپریسی اپریشیڈ کرنا پڑے گا عبداللہ شفیق اور عابد علی کو کہ واقعی میں تو اپریشیڈ ہی کر رہا ہوں میں تو یہی کہنا چاہروں کہ اپریشیشن نہیں تھا دو سو رنس بنانا چیز کرنا آپ اگر ہماری ہی ہسٹری دیکھ لیں ہماری مجھے تو شروع سکتے ہیں یہاں ہی 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 کنفیدنس ہے لگا میں ہم نے ایک سو تیس رنس چیز نہیں کر سکتا اور عبداللہ شفیق نے جیب جو کنفیدنس شو کیا ہے لائسٹ اپنا جو پہلی نینگ کھیل رہے تھے اس میں تھوڑا تھسکے کھیل رہے تھے تھوڑا سلو کھیل رہے تھے کہ یہ سلو کھیل رہے ہیں سلو کھیل رہے ہیں لیکن وہاں پر وہ کنفیدنس لے رہے تھے دو چھکے انہوں نے مارے اپنی پہلی انگ میں اور پہلے پاکستانی پلیئر بنی ہے جس نے ڈیبیو میں دو چھکے مارے ہو اس کے بعد اب آپ سیکنڈ انگ میں دیکھیں تو کانفیڈنس ان کا بڑا ہے آج بھی انہوں نے ایک چھکا مارے ہیں چوکے بڑے شادار مارے ہیں اور گیم کو آگے لے کر جا رہے ہیں ٹیمپرمنٹ بڑا سٹرونگ ہے سکور بورڈ کو دیکھ رہے ہیں اور کانفیڈنس ہے کہ بھائی ہاں میں کر سکتا ہوں میں ڈیلیور کروں گا اور اگر بابر رہے یا ٹی منجمنٹ نے میرے پار اگر کانفیڈنس دکھایا تو میں کر سکتا ہوں اور بھائی دو سو رن بھی اگر آپ دیکھو ٹیسٹ کرگیڈ میں اور جس طرح کی فیلڈ بنگلہ نیشنل لگائی بھی تھی لیکن انہوں نے ٹوٹلی ڈومینیشن دکھائی ہے نہیں داؤد ان کی ڈومینیشن جس طرح عبداللہ شفیق نے دکھائی ہے ابھی دلی ہمارے پلیئر ہیں وہ اچھا کھیلتے ہیں عبداللہ شفیق نے دون اپ اور اس کا میں پورا پورا کریڈٹ دوں گا ون انڈ اولی بابر آزم کو اس طرح انہوں نے اس کے پر کانفیڈنس دکھایا اور انہوں نے پہلے ہی کہا ہے یہ بہت اچھا اسٹائلیس پلیئر ہے اور اتنے بڑے پلیئر امام الحق کے اوپر جو ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ پاکستان زیادہ تر میں اب پاکستان اس ورلڈ اپ کے بعد وہ بدلتا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو دیفنسیو اپروچ رکھتا ہے کوئی جو ہے وہ نیا ٹکٹ لے کر نہیں آتا کوئی مطلب رسک نہیں لیتا اگریسیو ڈشین نہیں کوئی بھی لیتا دیفنسیو رکھتا ہے مطلب جو نام پہلے کھیل رہے ہیں ان پہ بک کر کے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیکن اب جو کہانی ہے وہ جس طرح عبدالدہ شفیق کو معمول آپ کے چانس دی ہے فوکیت دی ہے تو بڑی بات ہے تو یہ سارا کریٹ کی بابر آدم کھجاتا ہے سارا کریٹ بابر آدم کھجاتا ہے لیکن علی ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھو ابھی ایک سو نو پر ابھی زیرو آؤٹ ہے میرا سٹل ابھی بھی ماننا ہے میرا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ جو کہ آپ کو کل آپ کا جو دن آغاز ہوگا شروع کے جو آپ کے پاس ٹائم ہوگا وہ آپ کو تھوڑا سا سنبھل کر کھیلنے ہیں ٹھیک ہے دن کا آغاز ہوا اب آپ میری بات سنگیز رہا ہم چیز نہیں کر رہتے ہیں ہم چیز نہیں کر رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی بات چیز نہیں کر رہتے لیکن ایک اننگ میں ہمیں بورڈ پر رنس لگا ہوا تھا آؤٹ ہوئے ہیں آپ کے عبدالدہ شفیق بھائی آئے ہیں عزر ایلی وہ بھی گئے ہیں زیرو پر آؤٹ ہوئے بابر آزام آئے آؤٹ آئی رزوان نہیں 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 تھوڑا سا میرا تو سٹر مانتا ہے کہ آپ کا جو شروع ہوتا ہے نا جسا آج بھی جس طرح آغاز ہوا تو آغاز نہیں پاکستان نے ان کو کھڑکایا ہے نا تو پاکستان نہیں کھڑکا بارا تو اس طرح سے آغاز نہیں پاکستان نے جس طرح ان کو کھڑکایا تو پاکستان کو کھڑکایا تو تھوڑا سا آپ کو کل کا ٹھیک ہے ابھی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ابھی تک جو سنیلیو کہ پاکستان آلموسس اسٹریس میچ کو جیت چکا ہے میچ کا صورتحال تھا میچ کا اور اس میں کافی زارہ سائی ہوا ہے مطلب ایک اوبرتے ہوئے ستارے مطلب یہ کہیں کہ آپ سپر اسٹار بن گئے ہیں میچ کے شاہین شاہ آفریدی نے پانچ بکیٹ کمپلیٹ کیے اور عبداللہ شفیق نے جو ہے وہ نئے اوبرتے ہوئے ستارے بنے ہیں تھوڑے سے سپیٹ اور ریدم کو پگڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے میچ کی سپیٹ کو بڑھایا ہے رنز کی سپیٹ کو بڑھایا ہے ایسا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جو گلتیاں پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بولا کہ ہو سکتا ہے سمجھ سمجھل کر کھیلنا پڑے شروع میں لیکن 93 رنز بہت ہی ایزی ہوتا جا رہا ہے مطلب دکتور آئے کی بہت زیادہ ایزی ہے جگر ہاں کرکٹ میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے عجیب و غریب اچمبو کا کھیل ہے کرکٹ لیکن اس میں بہت ہی ایزی ہے کل کا میں جیتنا کچھ نہیں ہوگا ایزیلی جیت جائیں گے بگٹ گرے تو ایک دو گر جائیں گے زیادہ زیادہ کتنے گرے گے بگٹ بہت ہیں اور سارے پلیئرز اچھا پرفارم کر رہے ہیں چینجز آئے ہیں کافی زیادہ ٹیم میں سو اوبیسلی اس ٹیسٹ میچ کے شو کو چڑانے والے جو ہیں عبداللہ شفیق اور شاہین شاہ افریری بن گئے ان کا اسپیل حسن علی کے ساتھ جو کمبائنڈ بولنگ گر آ رہے ہیں انہوں نے خود بولا بھی تھا ایک انٹریو میں کہ ہاں جو حسن علی نے میرا ساتھ دیا ہے وہ بیک کر رہے ہیں مجھے تو اس سے بہت زیادہ مدد مل رہی ہے مجھے کہ ہمیں کب کہاں وکٹ لینا ہے وکٹ کے لیے جانا ہے یا پھر کب کہاں ڈیفینس کرنا ہے بولنگ میں ان چیزوں کو دھیان رکھتے ہیں ان دونوں کو ساتھ میں مل کر جب بولنگ کرتے ہیں تو وہ بہت صحیح ہے پس میں بولرز کا کنیکشن بہت زبردست بن رہا ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کل کیا ہوگا کتنا ٹائم لگے گا جیتنے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بس اس ویڈیو میں اتنا ہی نئے ہیں تو سبسکرائب کرکر بیل آگن پر ایس کریں بائی بائی ڈیک کیا اور سارنگ او